شروع کرتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلی جو ٹرک ہے وٹس اپ کی وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح چیک کر سکتے ہیں کوئی آپ کا وٹس اپ ہیک تو نہیں کر رہا یا کوئی بندہ آپ کا وٹس اپ چلا رہا ہو چپکے سے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو تو یہ ٹرک کافی بزی ہے آپ آرام سے چیک کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے اپنا وٹس اپ اپ اپن کرنا ہے اور یہ تو تھاپ پی نہیں بنی رہا اسی کو کلک کرنے جو بنے ہوئے ہیں اسے مینو بار کہتے ہیں اسی کو اپنے کلک کرنا ہے یہاں پہ لگیں کافی طرح اپشن آگے اس پہ آپ نے دبانا ہے وٹس اپ ویب جیسے آپ وٹس اپ ویب دبائیں گے دیکھیں اتنے سارے وہ سٹیٹس آگیں کہ ونڈوز پر کسی نے وٹس اپ چلائے یہ تو خیر میں نے خود ہی چلائے آپ کو دکھانے کے لیے اگر آپ چاہیں تو آپ لوگ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں سارے ڈیوائسز کو اور اس طرح آپ مینیج کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کا وٹس اپ ہیک تو نہیں کرتا دوسری ٹرک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس طرح اپنا سین انسین ریسیبل کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ جیسے آپ کا دوست کا میسیج جاتا ہے اور آپ کو ریڈ ہے کہ آپ نے اس کا میسیج ریڈ کی اور ریپلائی نہیں کی تو وہ برا مان جاتا ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ دوست کو بتا چلے کہ آپ نے ریڈ کر لیا ہے تو اس چیز یہ بہت ہی سیمپل ٹرک ہے جس آپ کو وٹس اپ اپ اوپن کرنا ہے اور جیسے یہ ہوم لکھا ہے یہاں پر جو تین پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیٹنگز میں جانے ہے ایٹنگ آپشن دیا ہوا ہے آپ نے کلک کرنا کاؤنٹ پر اپنے پرائیویسی دبانے ہیں اور دیکھیں یہاں پر کافی سارے آپشن آگئے یہاں دیکھیں لکھا ہوئے ریڈ ریسیپت اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ میسیج پڑھیں اس کی ایک ریڈ یہ ریڈ بھی بن جائے کہ آپ نے وہ میسیج پڑھا ہے یا نہیں اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے دوست کو پتہ چلے کہ آپ نے اس کا میسیج ریڈ کیا ہے تو آپ اسے کلک کر کے دیکھیں میں اسے کلک کروں گا اب دیکھیں یہ ڈیسیبل ہو چکا ہے تو دوستوں اس ٹریک میں میں نے آپ کو ریڈ ریڈ سے ڈیسیبل کرنے کا طریقہ بتایا چلیں نائی ٹریک کی طرف پڑھتے ہیں دوستوں اسے ٹریک بہت ہی ایزی ہے اس میں کیا کہتے ہیں آپ نے اپنے موبائل میں فنگر لاک لگا سکتے ہیں فنگر لاک کا یہ فائدہ ہے کہ مثال دیتے ہیں آپ کا موبائل انلاک پڑھا ہے اور ایسی پڑھا تو کوئی بھی آپ کا آکے موبائل اون کر سکتے ہیں اور اس کا ورڈ سپ چلا کے آپ کے میسیج ریڈ کر سکتا ہے اور اس کے بعد آپ کے میسیج ریڈ کر لے گا اور ایک اور بات بھی اس سے اکثر ہیکنگ بھی آپ کے ورڈ سپ کی ہو سکتی ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ فنگر لاک لگا سکتے ہیں لگانا بہت ہی ایزی ہے سیمپلی آپ نے کیا کہتے ہیں ورڈ سپ اوپن کرنا ہے اور ایک ہوت بات فنگر لاک کے لیے آپ کے موبائل میں فنگر لاک سنسر ہونا لازمی ہے تو فنگر لاک لگانے کے لیے آپ ورڈ سپ اوپن کریں گے اور یہ تو تین ڈاٹ والا بٹن ہے اسی کو دبائیں گے اور اس میں اپنے سیٹنگ کو دبانا اور اس کے بعد اپنے اکاؤنٹ کو دبانا پرائیویسی میں جانا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنے زیادہ اپشن ہیں اس کے سب سے اینڈ میں آپ آئیں گے تو آپ کے پاس اپشن ہوگا فنگر پرنٹ لاک آپ نے اسے کلک کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے اپشن ہوگی انلاک فنگر پرنٹ اگر آپ فنگر پرنٹ سنسر ہے تو آپ اسے کلک کریں گے اب آپ فنگر پرنٹ لگ رہا ہے اور یہ وہی فنگر پرنٹ آپ لگا سکتے ہیں جو آپ نے موبائل میں لگایا ہو یہاں پہ آپ اپنا فنگر پرنٹ دے دیں گے میں اب ہی دیتا ہوں اپنا فنگر پرنٹ دے رہا ہوں ہاں یہ دیکھیں فنگر پرنٹ لگ ہے میرا اب آگے اپشن آیا ہو اٹومیٹکلی وید امیڈیٹلی یہ ہے کہ کتنی دیر کے بعد لوگ ہو جانا چاہیے وٹس اپ امیڈیٹلی جیسے ہی آپ کا دھیان وٹس اپ سے رہتے فوراں یا ایک منٹ بعد یا تیس منٹ بعد ایک منٹ بعد ٹھیک ہے تاکہ کچھ دیر یہ بھی رہ لیں اور زیادہ دیر بھی نہ ہو اکثر ہے تو زیادہ دیر ایسے بھی پڑھا رہتا ہے اور کوئی آ کے آپ کے میسیل ریڈ کر لے گا ایک منٹ ٹھیک ہے تو اس ٹرک سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کس طرح فنگر پرنٹ لگا سکتے ہیں اور چلیں اگلی ٹرک کی طرف بڑھتے ہیں تو دوستوں چوتھر ٹرک آتی ہے وہ بڑے ہی کام کی ہے آپ لوگوں کے لئے چوتھر ٹرک ہے کہ اکثر آپ کو اپنے دوستوں کو اپنی لوکیشن بتانا ہوتی ہے کہ آپ کہاں پر ہیں تو یہ بتانا کل مشکل سکتے ہیں یا موسٹ کو اپنی لائیو لوکیشن دے نہیں ہوتے کہ آپ ہر سیکنڈ کس کے جب مطلب آپ دوسری جا رہے ہیں تو اسے پتہ چلتا رہے آپ سے بتانے جاتے ہیں یہ کافی فائدہ مند ہوتا ہے یہ ویڈس ایپ کے اپنے دوست سے کسی گروپ میں اپنی لوکیشن سینٹ کر سکتے ہیں یہ کرنا بہت آسان ہے یہاں پہ اپنے میسیج باکس کو کھولنا ہے اٹیچ مہ ہوئے ایسے کلپ بنا ہوئے اسے آپ نے دبانا ہے اور یہاں پر آپشن میں دیکھویں لوکیشن لکھ ہوئے اسی پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اب وہ آپ سے پرمیشن مانگ رہے ہیں آپ نے کنٹینیو کرنا ہے پھر اللہ کرنا ہے اور اس چیز کی ریجان ہونا لازمی ہے وہ کہہ رہے دیکھیں جی پھر ہے اسے پھر اوکے کرنا ہے تاکہ آپ اوکے کر رہا ہوں اور دیکھیں اب میں اوکے دباتا ہوں اسے یہ نہ دراصل آپ کا جی پی ایس آف فون اور ٹریک نہیں کر جی پی ایس آن انہا لازمی ہے چلے ہم میں اوکے دباتا ہوں اب میں یہاں سے جی پی ایس کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں لو پہ رہنے دے اگر ہائی بیٹری ہے تو ہائی بیٹری ہے تاکہ یہ لوکیشن زیادہ فاصلی وہ کرسکے میں اس لئے ہائی کر رہا ہوں پھر رکھے کریں ایک بار پھر سے کھل کے پھر بیک کرتے ہیں اب دیکھیں چل گئے کرنٹ لوکیشن کرنٹ لوکیشن کرنٹ لوکیشن یہ ابھی ابھی جو آپ کی لوکیشن تھی ایک ایمیج کی طور پر اس کے پر اور ساتھ ایڈریس لکھا ہوا یہ تو ہے کہ آپ نے بتیگہ پر ہوں کہ آپ جگہ چینج کر سکتا ہے پھر آتی ہے شیئر یو لائیو لوکیشن اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو لائیو لوکیشن ہے آپ ہر سیکنڈ کہاں جا رہے ہو وہ سے پتے چلے اور شاہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائم پوچھ رہے آپ کی لوکیشن پر شیئر رکھ سکتے ہیں میں چلیں ایک گھنٹہ آپ کمنٹ ڈالیں چاہے تو ڈال سکتے ہیں دیکھیں لوکیشن اس کے پاس سینڈ ہوگی دیکھیں آپ چاہیں تو شیئر سٹاپ کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے آپ کو بتایا آپ کس طرح شیئر کر سکتے ہیں چلیں اب اگلے سٹاپ اگلے ٹرک کی طرق بڑھتے ہیں تو دوستو پانچویں اور سب سے آخری ٹرک جو آتی ہے وہ ہے کہ آپ کی اس طرح ٹو سٹاپ ویریفکیشن انیبل کر سکتے ہیں دوستو یہ ٹو سٹاپ ویریفکیشن اس لئے ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیوائس کو سیکیورٹی بڑھا کر ایکنگ سے بچا سکے یہ بہت ایزی ہے آپ نے بس سیمپلی اپنا ویٹس اپ اوپن کرنا ہے سکتے ہیں جس سے آپ سٹاپ ویریفکیشن کر سکتے ہیں بس اپنے دو سیکیورٹی بڑھا دینا ہے تو دوستو میں نے ویٹس اپ اوپن کی ہے سب سے پہلے آپ نے تین ڈاٹ والا جو بٹن دیا اس سے دبانا ہے اور یہاں پر سیٹنگز میں جانا ہے سیٹنگز پر کلک کرنا ہے اس پر آپشن آئے اس میں اپنے اکاؤنٹ کو دبانا ہے اور پھر آگیا ٹو سٹاپ ویریفکیشن اس سے آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پر کہہ رہا ہے انیبل مطلب آپ کی ٹو سٹیپ ویریفکیشن ابھی نہیں لے گئی لگی اور اپنی یہاں پر انیبل دبانا ہے اب دیکھیں آپ سے پھر مانگ رہا ہے یہ پھر جو ہے یہ آپ دے دیں کوئی مشکیل ستاک ہے اس کا بھی یہ جب بھی آپ اٹس اپ آن کریں گے تو یہ پھر مانگے گا میں ایسے سیمپل سا دے دوں ابھی آپ کو دیکھانے کے لئے پھر آپ نے نیکس کرنا ہے پھر وہی کنفرم کرنا ریلائٹ کرنا ہے وہی پین کوڈ تو یہاں پھر نیکس کریں اب دیکھیں آپ سے ای میل مانگ رہا ہے ای میل آپ سکیپ کی سکال کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ بہتر ہے یہ سیکیورٹی بڑھا دیتا ہے میں ویڈیو لنبی ہو رہا ہے اس لئے یہ ابھی سکیپ کر رہا ہوں ای میل ویسے آپ کو دینے چاہیے میں یہ ہی ریکمینٹ کروں گا میں تو ویڈیو لنبی ہو اس لئے سکیپ کر رہا ہوں یہ ای میل کا پروسس کیونکہ آگے یہ کنفرم بھی کئی میں لئے ایک اور ارسال لنسی پروسس ہے دیکھیں آپ 2 step verification انیبل ہو چکے آپ ڈان دبائیں اور آپ کسی وقت بھی یہ ختم کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی زیادہ ہو رہی اور دیڑ لگتی ہے ہمیں ویڈیو کر سکتے ہیں تو دوستوں یہ پانچ میں میں نے آپ کو 2 step verification کے بارے میں بتایا تو دوستوں کیسے لگی میری ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا ہو سکے شیئر کریں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آتی ہے اس دوران جب آپ کیا کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ٹرک ازمار رہتے ہیں آپ کو کوئی بھی پرابلم آ جاتی ہے تو پلیس کمنٹ کریں میں لازمی جواب دوں گا رجی بلکل میں جواب دوں گا آپ کچھ بچانے تو تینکس موسیقی 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 موسیقی